سلمان جو گروہ پہ آ رہے ہو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سکھ مشکال علیہ دانہ بلوں ایس ایم سی گرمت کلاس یو ایس اے وچھ آپ ساجان دا سواگت ہے آپ ساجانوں جی آیا اجیسی پرد کبیر جی دے شبردی وچار آپ جی دنال سنجی کر رہے ہیں گھونڈ راگ دا شبد ہے نرو مرے نرکام نا آوے پشو مرے تسکا سوارے اپنے کرم کی گات میں کیا جانوں میں کیا جانوں باب بارے اس شبدی پر چار بھی کلون سنگجی کرنے کے شبد بارے بہت ساری ودوانہ نے آپ کو اپنی نجمات لیا کے بڑے ہی پورتنا دیارت بھی کیتے ہاں ویر کلون سنگجی رو بینتی کر دے ہاں کہ اجی دیوی چار رام کرو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے ایک کون کا سپنا کرتا پورک مرپا ہو مرپا ہے مرپا ہے مرپا ہے موسیقی 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 ہر ایک منترک نے کچھ نہ کچھ کرم کر کے ہی اپنا جیون دربا کرنا ہوں گا تو یہ کرم کی ہو جائے کرم نے یہ اوز دے ہتھوست جیون جیون اس انساروں نے ایک دے جو اس انساروں نے چونگا وہ اپنے جیون در اگاس کر دے جیون میں شروع کر دے اپنے ماں باپ تو کچھ ادھار لیندے کچھ بیکھ دے کچھ سون دے کچھ سمجھ دے ہتے پھر اس طرح جنگی بیٹ دیاں بیٹ دیاں انہا کرمہ دیکھ لسٹ بن دے جاندی بچپن میں چھوٹو لے کے آخر تک کچھ نہ کچھ زنگی دے حرم موڑ دے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کٹنا کر دی ہے نہ میں کرم وہ کردہ جاندے ہتے پھر ایک کرم تو بات دوسرا دوسرے تو بات تیسرا کچھ نہ کرمہ دی ادھار سے ہی یہ منوکھا بڑے جیون دی یاترہ نو پھر جے اس منوکھنو یہ سمجھ نہ آوے کہ میں کی کرم کرنے ہاں تے کی نہیں کرنے تب اس وقت سے ایک دکھ جا جی کھڑی ہو جاندی ہے ایک سوال کھڑا ہوں گا ہے کہ میں جو کرم کریں ہاں یہ ٹھیک ہاں کہ نہیں جیتا منوکھے سمجھ آئے جی منوکھنو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے کرم ٹھیک نہیں تاں تے اے اونہ کرمہ نو بدل لیندائے بدل کے پھر دوسرے کرم شروع کر دائے یا دوسرے نو ایک کے پھر کوئی نوہ کرم شروع کر دیندائے جو ہماری بید ہوتی میرے ساتھ گورا ساتھ گروہ ایک ایسا ذریعہ ہے جیتا ساڑے کرمہ نمی کے نمی دیشہ دے ساگ دے جی منوکھ اپنے ہی کیتے کرمہ دے اپنی مرضی نال کرم دو طرح ہی کیتے جان دینے جا کسے تو سون کے کسے تو سمجھ کے کسے تو سیکھ کے اپنے کرم کیتے جان دینے جا پھر اپنی میجمات نال بھی منوکھ کس دنیا بچ کرم کر دے پٹکیرت نے ساتھ گروہ گروہ رامداش پاتشاہ جی دی اس طرح جلوس گئیے اچارن کی تے کسے منوکھ دے اوگنا دا پرنن بھی کر دے آتیا کسی منوکھ پٹکیرت جی آتیاں اوگنا دے پرے ہوئے ہیں اپنے پروار ویچ مس تھا ہاں چنگے مندے دی سمجھ رہی ہیں چنگہ گن ہے کوئی نہیں ہم اوگن پرے ایک گنہ نہ ہیں میں نو آتھو جیون دین والا امرت ہی سمجھ رہی ہیں امرت چھاڑ بے خیہ بے کھا ہی مائے دے مو ویچ میں فسیا پیا ہاں مائے مو پرن پہ پو دے اپنے پروار دے ویچ ہی میں فسیا پیا ہاں اپنے دے ادیاس ویچ ہی میں فسیا پیا ہاں جا پنے شریر دے سوکاندہ پتا ہے جا پنے پروار دے سوکاندہ پتا ہے میں نو یہ نہیں پتا لگ رہیا پیڑے چنگے گنہ سکھنے چاہے دے ہاں پیڑے گنہ چنگے نہیں چنگے مندے دے میں نو سار نہیں سر اپ سر کی سار نہ جانے میں کئی بار ویکھ دا ہاں کہ انہا کرما میں چھے مرمر دگ دا جاندہ ہاں جو میری عادت بڑن گئے یہ سباب بڑن گئے پڑتیس جی آگے میں مو پرمکہ پوڑے سوٹ دارہ سے پریت لگائی پر جدو میں گرو دی سنگت وچھ آ گیا وہ تھے میں ایک اتم رسطہ ملیا اتم انہیں ایک نمار جیون دا راہ ملیا وہ گرو سنگتی کے ایسا جیون راہ بن گیا کہ میں پھر میرے اندر اپنے آپ اپنے کرما دی پیچان ہوں لگتی کہ میں اپنے اسے ہور پاسے جا رہا تھا اور ساتھ گرو نے میرے جیون دے اندر ایک تبدیلی لیا دی ہے ایک اتم پانت سنیوں گرو سنگت وہ اتم پانت ہے گرو دی سنگت وہ اتم پانت ہے سچی سنگت وہ اتم پانت ہے سب سنگت کے بیٹھ کے اس ربی گناہ دی چرچہ کرنا سنگت کر کے اپنے جیون دے اوگنا نبھول کرنا پھر ارداس ایک نکل دیا ہے کہ گرو رام داس راکھو شرن آئی ساتھ گرو دے دار سے آکے منوکھ اگر اپنے کرما دی پیچان کرنا سکھ جائے کہ میرے کرما دا کل کی ملے گا جو میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ فی اٹل نیم ہے اس کرتا پرکھ دا کہ کسے ہور دا دوش نہیں جو منو دکھ مل دا ہے وہ میرے کرما کر کے مل دا ہے جی منو سوک مل دا ہے وہ بھی میرے کرما کر کے ہی سوک دکھ دوئے دار کپڑے مل رہے ہیں پر جی منو کرما دا پتا چل جائے ہتھے وہ کرما دی گتی ہی سمجھن لائی آج دے شبد میں پاکس کبیر جی ہم وہ اشارے مطرگال کر دے نے اپنے کرم کی گت میں کیا جانوں میں کیا جانوں باباری پر جی تو ارداز ایتی جاندی ہے سدگرو رامداز ہی دے گے تا پٹیز جی کہندے ہم وہ دو سدگرو جیواندائی کنہما راستہ کھولندے گوڑی بیراغن ویچ اور رامداز پاکسا جنا دے گے پٹیز جی ارداز کر دے ہم سچے پاتشا میں نے جیون دے اندر پیرے کرم کرا پیرے نہ کرا میں نے اس کو جی بکش کہ گروہ رامداز جی 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 جو اپنے جیون دی گل کر دے ہم کیونکہ گربانی دے اندر سدگرو جی دے سمجھاؤں دائی بڑا بلکھن تھے ایک نمہ انداز ہے کہ وہ کسے دے گوش نہیں کر دے وہ اپنے اوپر ٹکاکھا کے سانوں سید بکش دے ہم کیونکہ گربانی پامیکری سے پرتھائیں بولی جائے پسان جی سدگل جہانے ہندی ہے کہ گروہ رامداز جی اپنے کرمہ دی گل راگوڑی بیراغن میں چکے جو پرگر کر دے ہم کہ یہ پرگو میں جدو اپنے جیون بلچاسی مار دا ہاں کہ میرے جیون دے کرم کے ہو جے نہیں کنچن ناری میں جیو لبت ہے مہ میٹھا لائیا میں کروچ مستھا سندر ناری ہے کردے اندر ساج و سبان ہے جیو زندر ہمیشہ لالچ بنیا جاندہ ہے یہ بڑا مو پیار پا کے بیٹھا ہو یہاں میں نو کرنل پیار بن جاندہ ہے میں نو پوڑے تے ہور خوشیاں ملیا ہاں ہاتے میں نو کھان پین دے پزار ساندہ چستہ لگ گیا ہے انہاں وچ میں مرس ہویا پیا ہاں منگر پوڑے خوشی من آنرس لائیا تے ہور ہور چستے ہور ہور رس میں جندگی دے کٹھے کریا ہے یان اندریاں دے راہی کدھی کننہ دارس کدھی اکھاں دارس کدھی زبان دارس کدھی یہ سریر دے اندر جنے یان اندر تے کرم اندرے نے کہ میں نو ہور ہور رساں میں چھتے پسائی جاندے ہیں پر ہر پوڑے چیتے نہ آوئی لیکن میں نو واہی گروہ چیتے نہیں ہوگا جے واہی گروہ چیتے نہ آوئے تا سنگو رامداز جی کے اندرے ہی واہی گروہ کرپا کر میں نو سمجھاؤ کیوں چھوٹا میرے ہر رایا یہ پربو کہ میں چھوٹ سکتا ہاں کہ ساری زندگی اپنے پروار دے مو جانے وچ پس کے اس انساردیاں ناشمان پزار سنی یا کشیاں وچ پس کے میں انہا چسکیاں وچ رہ کے کہ پربو پرمیشور نو پھلا کے جیون جیون دا ہاں کہ میں بچ سکتا ہاں کہ انہا کرما کر کے میں اپنے جیون دا اندر مار سکتا ہاں کیوں چھوٹا ہاں میرے ہر رایا میرے رام یہ نیچ کرم ہر میرے اے ہو جائے میرے نیچ کرم نے پر اوہ وائیگلو کا گنوانتا وہ گناہ دا خزانہ ہے گناہ والا ہے گناہ وانتا ہر ہر دیال ہر کرپا بکش اب گنو سب میرے وہ سے پھر ارداز کرنے کو رام دا سپاکشا جیوی جدو مروک اونا کرما بچ پاس جاندہ ہے جنا کرما دے ناز زندگی بچے دوکھتے آن دے نہیں پر آتمک چین نہیں ہوندہ پر پھر ایک ارداز ہی کرنی بندی ہے کہ یہ پربو یہ بکش میرے اوگنو بکشل ہے سر کرپا بکش اب گنو سب میرے میرے اوگنو بکش کے میں نو مارگ تے لالا ہوں میں نو سدھے رسطے تے پا دے ہوں تاںکہ میرے کرم بدل جاندے سکھ جیوان جات اپنے نیجدے کرماتوں کو اپر اوٹھ کے اس سچے پربو نال پیار پرانوگا سے ہی سدگر جی نے بانی دی اوٹ سانو بکشش کے پیر جدو اپنے اوگنو دا منوک چاہتی بار کے ویکھن لگ دائے تاں پائی گرداز ہی نے بھی اوگن پرگڑ کی تینے اپنے کرما دے راتے جو پڑے اندر پیدا ہو جاندے پائی گرداز ہی کہنے میں افراد بھی کھر لیندہ ہاں قرائم بھی کھر لیندہ ہاں میں گلتیاں بھی بہت کر دا ہاں میں اپنے مندے پچھے بھی بہت چل دا ہاں بے مکھ بھی ہاں میں بڑے مندے کرم بھی کھر لیندہ ہاں چوری بھی کھر لیندہ ہاں یار بھی بن جاندہ ہاں چوہ بھی کھیڑ لیندہ ہاں پرائے حق بھی مار لیندہ ہاں نندک بھی ہاں نندیا بھی بہت کر دا ہاں دوشت بھی ہاں لوکرنال ویر پا بنا بھی رکھ دا ہاں پرام کھول بھی ہاں میں حق لال دی کمائی نہیں کھاندہ اچھے دنیا نو ٹھگن دے رہا ہی پریار لیندہ ہاں میں کامی بھی ہاں میں کلوڈ بھی کر دا ہاں میں شراب آدھگ نشیاں ویچ بھی گلتان ہو جاندہ ہاں لوگ تے مو دے ویچ بھی پسیا رہندا ہاں ہتے ہنکار ویچ بھی اپنے جیون دے ہنکار ویچ بھی مان کردہ رہندا ہاں میں وشاہ کا تبھی کردہ ہاں یہ سارے اوگن میں جنے منو اپنی کرما کر دیا کنا اوگنہ وشباس جاندہ ہے پائی گرداز جی کہل دے میں وشواس کا تبھی کردہ ہاں میں کسے دا وشواس دا پاپر بھی نہیں بندہ میں کسے دے کیتے دے چنگی بھی نہیں جاندہ کرتکان بھی ہاں کہ پھر کی میں بچ سکدہ ہاں کی میں میں نو کوئی بچندہ راہ ہے تا ایک راہ دے دیا پائی گرداز جی آگ دیا ہاں کہ پائی ہوں اپرادی گناہ گار ہوں بے مخمندہ چور یار جوار ہوں پر کر جو ہندہ نندک گوشتر حرام کھوڑ تھگ بیشت گلدہ کام کروز مد لوگ مہ انکار کرندہ وشواس کا تھی اکرتکان میں کو نہ رہندہ کہ پھر کریے کی اس سے بھی پائی گرداز جی بھی وہی گل جڑی پٹ کیلت میں کہی جڑی گرداز جی نے کہی کہ یہ پائی پھر ارداز ہی ساڑے کو آجان بھی ہے کہ ارداز رائیں پھر بائی گرداز جی اس راتے توڑ دا ہے وہ راہ ہے سمر مرید ساڑی ساتگور بکشن مرید بن کے اس وائی گرداز سمرن ساڑی بن کے اس وائی گرداز جی سے صلاح کر پھر ساتگور تیری یوگن بکش لیندہ ہے پھر پچھلے یوگن بکش لائے پرابت آگے مارگ پاو ہے پھر اگے تیجرہ راہ ملدہ ہے ایک چنگی کرمہ دارہ پرابت ہو جاندہ ہے منوک یہ تراسدی ہے کہ اس شریر نال انہیں اوگنہ والے کرم کرم دیں بابجود بھی اپنے ہنکار نونی شڑ دا انہیں اوگن بھی ساڑے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ شریر پڑیا ہوئے ہیں اوگنہ میں نالیں پھر بھی یہ ہنکار بچریندہ ہے اپنے شریر پہ امان کردہ ہے میشہ اپنے دے ادھیاز میں چیف ہسیاریندہ ہے اپنی دولت پہ امان کردہ ہے اپنی طاقت پہ امان کردہ ہے پر جے اس دی اصل اوقات بیکھی جائے جس شریر پہ امان کردہ ہے وہ شریر دی اصل اوقات کی ہے اسی اصل بنتر کی ہے فکتر ازداد جی انجاگ دے ہیں کہ کوئی منوک پانی دی دیوار بنا لے ہوا دا ان پلر بنا کے اسنو کھڑا کرنا چاہے اتے کون تے بونددار گارہ بنا کے اسنو پکا بنانا چاہے پر اصل وشریر ہے کننا کو ہڈیاں تے ماسہ بڑی آئے پنجر اتے ادھے اندر ایک نکی جی جند اس پرماتما نے اپنی آتما ٹکائی ہوئی ہے پر اے منوک اجیوی میرے پیرے بچی بھجیا ہے کہ اے میرا ہے اے میرا ہے اس میرے پیر بچ بھجیاں ہی کہ اس پرماتما نو پول جاندہ ہے اتے ایسے کرما دا شکار ہو جاندہ ہے جنا کرما دی عوصہ اسنو پولی جاندی ہے اپنے کرم کی گا میں کیا جانوں میں کیا جانوں بابارے اور ضربزازی آگ دن جل کی پیر پون کا تھنبا رکھ دبند کا گارہ آڑ ماس ناڑی کو پنجر پنکھی بسے بچارہ پرانی کیا میرا کیا سیرا جیسے ترور پنک بسیرا جس شریر دیتوں پر اتنا مان کردائیں کہ میں بہت طاقتور ہاں میرے اندر اتنے بل ہے میرے کوئی اتان دولت ہے میں ایک عرصدہ ہوں میں ایک عرصدہ ہوں کہ اصل بچ ہے کہ راکو کند پسارو نیوہ بڑے بڑے محل پسار کے پکیوں پکیوں کیا نہیں آدھی بیل ماریاں پسار لندہ ہیں اور آگر تنوں سڑھے تین ہاتھ جگہ دی پیلی لوڈ رہ جانی ہے سڑھے تین ہاتھ پیلی سیما پامیت پھرکل بنک کے بار پاگ پھر ڈہری آخر وچھ اس پتانے جس شریر دیوں پر تم مان کردائیں اس والی پھر ہی بان جانی ہے ایسی ہور کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ایتان ہوئے گو پاسم کی ٹیری پوچے منگر چندر ناری رام نام بن بازی ہاری میری ذات کمینی پاس کمینی اوچھا جنم ہمارا یہ پھر کریئے کہ تم شرن آگت راو جا رام چند اے رو داس ہمارا رو داس ہی آگ دیاں کہ اس واہگر دی شرن میں چاہاں تاکے تینوں اصل جیون جاچ سمجھا جائے کہ میں کھیڑے کرم کرنے ہاں انہاں کرما کرکے میں منوکھاں انہاں کرما کرکے میں پشو وہاں گے ہی جیوندہ ہاں پر اے منوکھ ایسا ہے انہاں کچھ کہن دیاں بھی انہاں کچھ سمجھون دیاں بھی اس نے اپنی منوکھا دے ہی دی پریو جن دا پولی جان دا ہے کہ میں کس وقت سے منوکھا دے ہی میں نو ملی ہے انہاں اس نے اپنے کرما دے بچی اتنا جڑے وہ نیچ کرم کر دا ہے انہاں کرما بچی انہاں انادہ ہون لگ دا ہے اس ہی مل دی ہے کہ وہ پولی جان دا ہے میرے اصد جیون جاچ میرے نشانہ کی ہے انہاں منوکھا جن ملیا کے ہوں یہ دوسی منوکھ دے کرما دی ایک لیسٹ پڑ دے ہاں جنہاں اگلے کو پولی شبدہ مجھے تربانی مجھے اسی پڑ آئے ہاں کہ دواناں نے منوکھ دے کرما نو کنے سیاں مجھے بڑھ دیا ہے ایک نیچ کرم نے جنہاں دے کرم کرن کرن نال منوکھ آکر بچی روندہ ہے پشتہ ہوندہ ہے انہاں نیچ کرم کہن دے ہیں وہ نیچ کرما دے فال نال ہی منوکھ بکی ہو جاندہ ہے پشتہ ہوندہ ہے پلے کچھ نہیں پیاندہ آگر ویچ نراشا ہی پلے پیاندی تے گورنانو بیو جی انہاں نیچ کرما دی دا ورنن بھی کر جاندے ہاں کہ ایک ویشنو سادو جیڑا چوکہ دے کے چوکے نو پویتر کرنگ دا ٹاؤن کر کے پائی مردانا جی اگ لینہاں دے ہیں وہ دے پچھے آگ دی چواتی لے کے دوڑ دے ہیں ہاتے بس سے نال انہوں مارا پلا کہہ کے صدگرو دے کو رہا ہندہ ہے پائی مردانا جی ہاتے وہ ویشنو ساد گروہ صاحب کو پہنچ دے ہیں وہ کہنے لگے ماں پرشو کی گھر ہوئی کہنے لگے تو اڈائی نیچ منوکھ نیمی ذات دا منوکھ چوکے دے ہیں یہ میرا چوکہ پٹ گیا میں وہ چیز ذات دا ہاں میں ایک رابدہ پکت ہاں کہ انہیں اپنے شودر پون نے میرا چوکہ پٹ دیتا ہے صدگر نانگ دیر جی مہاراج نے اگر جو اتر دیتا ہے اس ویشنو ساد نو وہ گروہ بھی درش کیتا کہ ہے ویشنو سادو جی جدو تسی اپنے اندر چاہتی مار کے بیک ہو تسی اس پائی مردان نا جی نو جیڑا میرا پراہ ہے میں میرا پائی ہے میں اس نو اپنا پائی مردانہ کہہ کے پکار دا ہاں پر تسی لیوں نیچ ذات کہہ کے پند دے ہو کہ دی نندیا کر دے ہو کہ اس نو مڑا آکھ دے ہو غصے ویچے اس نو اگر جی چواتی رہاں ماروں پور پائے ہو جیدو میں تو اڑے اندر بیکھ دا ہاں تاں تو اڑے اندر تا لوگ بھی پریا ہویا ہے کہ میں نے یہ سمجھ آئی ہے پرنان صاحب جی اس ویشنو ساد نو آکھ دے ہاں اپنے کرموال چاسی ماروں لاب کتھا کتھا تو اڑے اندر بیٹھا ہے یہ پائی بردانہ کو بھی مارا ہے لاب کتھا چوڑا تو اڑے اندر بیٹھا ہے دے روپ میں ٹھاگ کھا دا مردار پرائیاں کو ٹھاگ کھا کے کوکا دے دے کے پکھانڈ کر کر کے لوکان تو خاند دی روٹی لے کے اسی مردہ کھاندے اپنی کتھ رمائی نہیں کر دے پرائی نندیا بھی کر دے ہو پرائی نندیا کر کے اپنی زبان پہ میر بھی کسی کھا رہے ہیں من وچ کرو دی بھی ہے اگ بھی یہ چندال پڑے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے مارے کرم کر دیاں یہ ماریاں سوچاں مارے وچار کرنے پھر بھی تُس ہی اپنی اپنی اچھا کہہ رہے ہو رسکس آپ صلاح ایک کرم میرے کرتا تا ویشن ساتھ کہنا گا بابا پھر کی کرنا چاہیے ہیں یہ میں اچھا نہیں آئے یہ سارے نیچ کرم ہیں نیچ کرم دا انت ہمیشہ رونا ہی پہنگا ہے انت پشتاؤنا ہی پائے گا بابا بولی ہے پک ہوئے اوتم سے نیچ کرم کروں گے تا انت پشتاوات انت رونا ہی پائے گا پر یہ اوتم بڑھنا چاندے ہو یہ سچ مچ اچھی ذات والا بڑھنا چاندے ہو وہ اوتم کرم کرنے ہوں گے ویشن ساتھ اچھ دینے کہ بابا پھر کیڑے کرنے اچھ دینے ویشن ساتھ تانہ میرے پر لے آ جائے پر لے آ جائے اوتم کرنے والے ہی پر ماتمہ دا نام سمرن کرنے والے ہی اصل ویش اوتم کے کہے جانتے ہیں اوتم سے در اوتم کہیں ہیں نیچ کرنے والے ہی تیسرے کرنے والے ہی پہلے نیچ کرنے والے پھر اوتم کرنے والے تیسری طرح دے کرنے والے وہ ہن بدن کرنے والے جنے والے پاس ہو جاند ہے ٹائم پاس ہو جاند ہے پر نا اوتم ہن ہن اسی کئی بار کسے سجن ہوں کسے مجلس ویچ بیٹھے ہیں کسے درگ دے سلے بیٹھے ہیں پوچھ دے ہیں ایسا پیل کر رہے ہو تاں وہ افتر زندہ بس کچھ نہیں جی بے لے ہاں سما پاس کر رہے ہیں سما پاس کرنے والے کرمانوں بھی سکھ نہیں کرتا کیونکہ یہ منوکھا جیون تھوڑ چرا ہے پتہ نہیں کروں اس لئے جنہ سما ملے بندگی واس سے مہاراج کے اندرے ٹائم پاس والے کرم بھی سکھ نہیں کرتا نہ نیچ کرم کرنے نہ ہی چاہیں پاس والے کرم کرنے ایک کرم کرنے کیونکہ متم کرمہ سکھ اپنا سما گوال اندہ ہے اتھے اتھے اتھم کر کے ہی اتھم جون بھی آیا جانے ہی چاہیں ہی چاہیں جے اتھے کرم منوکھا والے نے تاں تے پھر ایک منوکھ جات وچ ہے جے دے کرمی نیچن ہے جے دے کرمی پشوں والے تاں کھوٹ پشوں کی مانس جات ہو جانگے اج دے شبدوش پل کبیر جی جو اس کرمہ بھی کھیڑ جے بھیان کردے ہاں دارو مرے نارکا منایاں پشوں مرے دس کاج سبارے دارو منوکھ دس 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 کار کئی کام بہت سارے کام دوسرے جیویں بانی بچوں دے اوار کاج تیرے کتیہ ناکام اور بہت سارے کارم منام کردے ہیں جنہاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جتن کہو کاؤن کاج اور جتنے بھی کرم پیتے جانگے ہیں دسو ہونے دا تھی فائدہ ہے تو اس پانکتی بچ بھی کالکبیر جی منوکھنوں میں چکابنی دندے ہاں کہ یہ تُو اپنے منوکھوںوں تے مان کردیں مانوکھا وارے کرم کار ایسے تھا مانوکھ پشموں میں Durk سپسٹ ایک دیکھیں یہ پر اس نے صوشل جانور انی alternative کیا جان دے نہیں جے بروک سوشل نہ ہوئے جے منوک صغلول ، جے منوکھ صلیل چگے کرم نہ ہو تو پشموں کے منوکھوں میں کوئی انتار نہیں موسیقی 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 آٹھ جلے جیسے لکری کا پولا پیس جلے جیسے کا ستا پولا دنیا دیکھاتر اے منوک اپنا دین پولا دیندہ ہے دین گوایا دنی سے اپنا ترم پولا دیندہ ہے دنیا دیکھاتر اپنے پیاری آپ کو ہڑا مار لینے دنیا بھی دوڑ ویچی سارا جیوان گواہ لیندہ ہے پھر پلے کچھ نہیں پہنے پھر پلے کی پیار ناٹھ پا جی پلے کی پیار چنمتہ فکر ہر وقت چنتہ وانت ہر وقت دوڑ ہر وقت فکرہ مچ پیار پیار پھر اپنے چنمتہ فکرہ مچ پس کے بکاران دہ بوچ اپنے سردے لدی جید ہے پر ایدے اندر آت موشانتی پیروی نہیں ہوتے ہیں دنیا دیا ساری شکریہ پرابط کرنے کو بعد بھی یہ آجدہ ملوک اشانت ہے سمجھنا پاہے گا اس شریر کا اصل مقصد تجھے اور بھی ہے یہ شریر انتویج یہ شریر دیو پر کوئی بتا سمجھے کہ میں شریر میں انہیں کام کر سکتا ہوں کہ شریر کا آخر انتویج ہے جو میں روں دے لکھا ہمارے لکڑنوں کوڑی جی اگل لگا دیوں تو ٹومبا ٹومبا ہو جاندی مردہ ہے پچھے جیو دے جیو دے جیو دے شریر بھی انجی کھیر بن جاندہ ہے کہ دو اس میں ساڑ دندے ہوں کوئی دب دندہ ہے کوئی ساڑ دندہ ہے ایمیٹی بیچ ایمیٹی مل جاندہ ہے پچھے رہ کی جاندہ ہے اس نے کرما بھی چرچا ہی رہ جاندہ ہے پچھے ہی اسی کہندے ہاں اس منوک نے کوئی چنگا کم کیتا ہے یا مارا کم کی کبیر صاحب جی نے جناد شبدی کی ویچار سی کر رہے ہیں سنان دے شلوکاں میں سنتی نمبر شلوک کو لے کے چاری نمبر شلوکاں تک ایک لڑی ویچ کبیر جی نے اس سارے شبدہ نچوڑ کہ شریر دا گرفتیوں کی گرفت ہے منوک اور اس کبیر جی نے سنان دے اندر ایک کرکن بہت اندر تنگل سمجھاں دے شدہ لیکن ہے کبیر صاحب جی آپ کے ہیں کہ ان موک کنے ہوگا ہی جانوران دے باقی چیزان دے انیک کا ندم دے شریر اپنے شردہ بہتا ماننا کریں کبیر گرب نہ کیجئے اس شردہ کدھا مانا ہے چامل پیٹے ہاڑ چامل پیٹے ہاڑ حیور اوپر چھتر تر تے پھون تر نئی گا ہمیں جیوڑیاں جی تیر اوپر چھتر چندہ ہوئے گا آکر میں تنوں مٹی بھی دوتا جائے گا تو مٹی نہ مٹی ہی ہو جائیں گا کبیر گرب نہ کیجئے تو اپنے مل ماریاں بے کچھ ایک ارمکام دیکھیں انکار میں کریں کہ میں یہ بنا لیا میں یہ بنا لیا آج کار کوئی لیٹھنا اوپر جاں میں آج جاں کل وہ دن آ جائے گا جدو یہ مل ماریاں ہی چھتر یہاں ترہ یہاں رہ جانے ہیں ہاتھ تیرا شریف جس مٹی رہے گا اس مٹی دے اوپر کھا جام جائے گا اس نے بات بھی نہیں کچھ نہیں اسے تیرا نام نشان ویڈی لینا کہ کون کوئی ملک سے کبیر گرب نہ کیجئے اس لئے کسے گریب نوں دیکھے کہ میں بہت تاندام دا مالک ہاں میں بہت امیر ہاں کسے گریب نوں دیکھے حسیم ہی ناں ایسا نہ کریں کہ میں بہت کجھ پراپت کر لیا وہ واہ گروہ دیکھا بہت کچھ ہے اس واہ گروہ دی داست مل گئی ہے شکرانہ کریا کر مرداز کریا کر میں چنگے گناہ نمتا انترام حبیر گرب نہ کیجئے رامت نہ ہسیہ کوئی اسے گریب نوں دیکھے حسیم ہی ناں اجائے سو ناؤ سمندر میں کیا جانو کیا ہوئی اجائے کچھ پتہ نہیں کی ہونا ہے جنا کرما کرکے دول کی پتھا کیتی ہیں اور والے سمجھ پتہ نہیں آج راجہ ہیں مرد پہ کھاری بان سکتے ہیں تو واہ گروہ راجہ تے پہ کھاری بنا سکتے ہیں اجائے سو ناؤ سمندر میں کیا جانو کیا ہوئی جس لئے کبیر صاحب اگلے شروع پھر آگزندیاں کبیر گرب نہ کیجئے وہ ہی دیکھ سوراں اپنی شریدی طاقت سے بہت ماننا کریں آج کال آج جا ہوگی جو کانچو بھی پویاں جویں سب اپنی کونج جس تو گربی سردی کو بچ دے بڑا مان کر دے پر ایک دن انہی گربی ہو جاندی ہے اپنی کونج بھی اتار دن دے پھر کسے چندر دے رکھنا لے پھر کسے پھر کسے پھنڈی کھانتے بیٹھ کے اپنی پھنڈ گلیندہ جتنا کر دے انہوں اپنی شریف بھی کونج چھڑنی پہندی ہے ایویں ہے جیب تمہیں اس دے ہی دا ماننا کریں ایک رائے کے دن ایک دے ہی چھڑ کے اس سنسارتوں پوچھ کرنا پھائے گا ایک دے ہی اس کونج دی طرح ہی ہے ساپ دی کونج دی طرح جیب ساپ دو چھڑنی پہندی ہے وہ بھی اس سری روپی کونج روپ ایک دن چھڑ کے جانے اس لئے یہ کچھ کرنا ہی ہے یہ تو کرم کرنا ہی ہے جنہ دی لوڑ ہے زندگی دی اندار ہاں آتا ہے نو دسان کبیر صاحب کہیں دے لے کبیر روٹنا ہے تاں روٹل ہے رام نام ہے لون پھر پچھا پچھتا ہوگی پران جاہیں گے چھو انت پچھتا ہی پلے رہ جائے گا اس لئے کرکی اس پرماتما نے نام دی بندگی کریا تھا جس واسطے ایک منوکہ دے ہی ملی ہے یہ آخری بند میں چھڑے کبیر جی اچان کر دے ہاں کہو کبیر کبیر مر جگ ہے جم کا ڈنڈ گونگ میں لگ ہے کہو کبیر کبیر آپ میں رہے کبیر آپ یہ مرکھ دی تراثتی ہیں تب ہی انہیں جاگئے اور انہیں کچھ کرنے باوجود بھی یہ سمجھنے یتنے نہیں کرنا پھر بھی مایا دے وچھ پھر بھی دنیا دے وکاراں وچھ پھر بھی دنیا دے تندیاں وچھ پھر بھی دنیا دے جن جالاں وچھ پسیورند ہے یہ ادھو ہی جالد ہے جدو اس لئے مصیبت دی کری جم کا ڈنڈ مونگ میں لگے جدو اینہ وکاراں دی مار سینڈ دا سما ہوں دے پہلا تا اپنے آپ تی مان کردہ رہن دے میں ایک آسدگاں میں ایک آسدگاں پھر جدو اس شریف جواب دین لگ دے فاہ وکاراں دا بوجھ اس لئے اپنے اپنے پار لدیا جاندے پھر اے پشتا ہوں دے کہ میں اپنی زندگی جدو اپنے کلو اس وار کو چھتا ہے جا سین کھٹیا کہاں گوایا دیوان بھلایا جدو اس شریف جھڑن رہا سمایا خودو منوک پہتا ہوں دا میں اپنے زندگی بچ کی کرم کی تھی اپنے کرم کی کا میں کیا جانا ہوں میں کیا جانا ہوں بابا رہ منوک دے دیکھن بچ بھی ہوں دا ہے تو کوئی ورلا منوک ہے انو چھڑیے لیکن ہر منوک سمجھ سے نہیں سمجھ دا سما بھیج جاند ہے پھر پشتا ہوں دا کچھ تا عمر دے پڑاما کر کے بچ پن میں بچ بچنا ہوں دا ہے جوانی ویچے جوش ہوں دا ہے جدو بڑاپا ہوں دا ہے پھر کارن جوگانی رہن دا کچھ اگیانتا دے کارن بھی ہے یہ اگیانتا بھی ہے بچ پنچ اگیانتا ہے جوانی ویچے مد ہوشی ہے بڑاپے ویچے بالہین ہے جنہاں تارنا کر کے منوک اپنے میاں دے پزاری ویچے پسی آرند ہے حتی اپنے جیواناں ویچے کمائے کرما دے والا کیاں نہیں جاندے اپنے جیوان دے لکش تو خوش بھی جاندے جیوان جو اس نے اصل کا انگنا بتاؤنا سی ان کو ان کے رات گواہ دن دا ہے کافی کے موجان موجان لے کے رہن گواہی سویک ہے دیوست گوایا کھائے ہیرے جیسا جنم ہے کوڈی بدلے جائے کوڈیاں دے پاپ اس منوک کا جیوان نو گواہ جاندے پھر جدوں اس زندگی دا بیڑا پار جائے جم کا ڈانڈگ مونڈ مہلا جدوں شریر دا بیڑا جر جرہ ہو جاندے کبیر بیڑا جر جرہ پوکے چھے گھہ دار ہاتے جگہ جگہ موریاں ہوئیاں پہیاں ہاتے یہ جدوں سمندر اس پاو ساگر جو پار ہوندے کابل نہیں رہدہ خودوں پشتا ہوں گا کہ ہاں میں زندگی پیچ کجھ نہیں کر پایا چیز دے اندروں بھال نہیں ہندہ پاکت نہیں ہندی کجھ کرنے ہی پاؤں گا اڈوں گوڑوں رہ جاندہ ہے اپنے پھر نام جپنڈی گلے کوئی کئی بھی شاہد پہنے ہی پاہن دا پہنے پسٹا ہوں گا یہ ہے پر کبیر صاحب جی کے اندہ ہاں اس لئے پائی کہ اے منوکھا جن ملیا کھا دیواس سے کہاں کہ تنوں موڑ پشتا ہوا نہ رہے قبیر صاحب جی نے بولنا ہے پا جو گوڑوں گوڑوں مات جاؤں مانس جنم کا اہی لاغ اپنی زندگی جو ملی ہے ایک پرماتمانو مرنواستے پرماتمانو مرنواستے پرماتمانو پرماتمانو مرنواستے پرماتمانو مرنواستے ایسے کرم کر جنہاں ربی گون تیرے اندر پرم سکن پیدا ہو سکن تاں کہ تیرا جیون تفل ہو جائے ایسا دا ہوا کہ منوکھا جنم پا جائیں شرا جاوے پا کبیر جی کہنا ہے جب لگ روگ جرا نہیں آیا تب لگ کال گرسی نہیں کہا جب لگ بکل پہی نہیں بانی پا جلے رے من سارگ پانی نہیں تھا پھر آب نہ پجس پجس کب پہی آب اے اند نہ پجے آجائی پھر سوائے پشتاوے دا کچھ نہیں رہنا اس لئے تار کی اے ہی تیری بار تاڑپی ترکون دیکھ بیچار تاڑپی 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 تاڑپ تاڑپی ہم تاڑپی رس سوال نا سرور آوے نا اچھالا آوے ایسا راج جیوان دا پناہ لیا جاتا پکتا باند بیڑھلا جتا لنگیں بہیڑھلا نا سرور نا اچھالا ایسا پاند توہیڑھلا اس لیے سمید یو ڈیک نا کر گروہ دا سندیش سونا گروہ دے بول سونا اتے اپنے لوگ اتے پرنوکلوں برباد ہم کو بچا ست سکتا بچا دے جنا بیار سدھے کرمہ بچ پسیا پیا تیرے زندگی دا سفر من مکھا وا کے پھرکی پلے پڑے گا جیڑی گرہ کبیر صاحب آج دے شب دے رہاو دے باند بچ آگ دے ہوں اگر تم انہاں کرمہ میں چیف ہسے آ رہا کہ اپنے کرم کی کا میں کیا جانوں میں کیا جانوں بابا رہے اس لئے زندگی دے سفر نوں گروہ پرساہ گروہ بکرپا رہی گروہ دیکھیا گروہ سکھ صدایا گروہ سکھ بڑھنا چاہوں دے تو گروہ دے دسے راتے تو اپنا ایک لوگ دنیاوی جیون اتے پر لوگ آتنے جیون گروہ ارجن دیو جیون اہی یکدیش اگر مول لاندیاں ساڑی چھوڑی بچ پاؤں دے ہاں ساڑی سمات باکش دے ہاں کہ میں بیک لیا ہے کوکھے مول جان سمبر پرانہ بید پکار ہیں کو بیدان پرن والی بھی بیک لیا ہے سمرتیاں تے پرانہ آدھے گرانتانو بھی بڑی اچھی اچھی پکار کے بیک ہے حاصل بیچے نچوڑ کرپا سندھ ستا چھرپا ہی ہے دو میں سکو ہی لے لوگ کو کرپا سندھ کرپا کرنوالا واہ گروہ اگر کرپا کر دے ہاں ہاں اپنی زندگی ویچے اس وہی گروہ دی سیوہ ویچے لڑکے ساچنوں اپنے پلے بان لائیے ساچنوں پرابط کر لائیے سا ساڑے دو میں روک ہاں پر لوگ کوہلے ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو بیتا پروان ترنیاں کو آج دے کبھیر جی دے اس شبدا نے چونڑ ہوئی ہے کہ کرم ان لوگ نے کی کرنے کہ پرماعتما دی بندگی کر کے اپنے جیون میں سا بندگی کر لائے جانے ہیں اے ہی بینتیاں تردیاں میاں پر لاندی کی مام بچوری فتی براو واہی پر جی کا تنسا واہی پر جی کی فتی